کہ آگ کے اس دور کہنے ہو جارکیاں جو بے پردہ ہیں جو مردوں کے لباس جیسا لباس پہنتی ہیں کاری جو میں آتی جاتی ہیں ارے میں تو کہوں گا ان کے پردے جو اس وقت غریمت ہیں ان کے جنس اور پیٹ تو ایک طرف سے ایک کم جسمی نظر ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں کو کھیچنے والے کم ہوتے ہیں لیکن وہ عورتیں جو مسلمان ہوتے ہیں اور چست اور ٹائٹ بھرقے پہن کر کے نگلتی ہیں اور باقی جب بندھن والا بھرقہ جل چکا ہے میں بات کرنا ہوں مجھے جو ہے شرم آتی ہے بولتے ہوئے لیکن یہ بات کہنا ضروری ہے آج کر باقی والے بھرقے بھی آگئے ہیں کہ اس کو ٹائٹ کرنیا جاتا ہے پورت جسم کی بھاڑی کا حصہ حصہ بناتا ہے مسلمان ہوتاو میری ماں بہنوں صلاح سوچ کر کے بتاؤ ایسا بھرقہ اگر بہن ہوگی تو عرب کی جنت کے مستعد بندت بھی ہوگی جانب کی مسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کپڑا نکال کر کے بیگر کپڑے کے کھونے ہی بلکہ فرمایا کپڑا ہوگا کپڑا ہوگا پردہ ہوگا بھرقہ ہوگا لیکن اتنا ٹائٹ ہوگا کہ کپڑا پہنے کے باوجود بھی بیگر کپڑے کے نظر آئے گی کپڑا پہنے کے باوجود بھی بیگر کپڑے کے نظر آئے گی اس کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کا پورا آسوہ لگا آئے گا فترے والد سالی چجہ ہی لگا آئے گی جس سے اگر اچھلی عورت مرد کی نگاہ پڑھ رہے تو ہٹنے کے اندر پڑھ رہے اور دوسری بات یہ کہ بھرقہ تو ہوگا لیکن اتنا باریک ہوگا اتنا ہنکہ ہوگا کہ اندر کی جھلک باہر مدر آئے گی اندر کی جسم کی حیات و شکر و صورت باہر مدر آئے گی یا اتنا چھوٹا ہوگا کہ اس سے بے بردگی ہو جائے گی اللہ حبر نزاون کاسیاتون آریاتون اور میں آپ کو یہ نہیں بتا دوں کہ ایسی مسلمان عورتے جو اس طرح کے لباس پہتی ہیں اس طرح کے بردے پہتی ہیں اس طرح کے بردے پہتی ہیں ان کو دیکھ کر کوئی آدمی یہ نہیں بولتا ہے کہ یہ شریف عورت ہے چاہے آپ کا لقاب پانچ ہلار کا ہلار کا ہو پیس ہلار کا ہو لیکن اگر آپ ڈائیٹ لقاب پہن کر کے بردے پہن کر کے بازاروں میں گھومیں گی چاہے آپ کو کتنا سیادہ پیسہ اس پر سرکھ کرنا پڑا ہو کوئی بھی اچھا آدمی آپ کو صحیح نہیں بولے گا بولے گا یہ دلت قسم کی وارت ہے یہ دلت قسم کی وارت ہے اسی طرح سے اللہ کے لیے سلاسلام نے پرنایا مومی اگر اللہ کے لیے سلاسلام نے مضاحت بھی کر دیا ہے مضاحت کر دیا نا یہ ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ان کا مقصد کیا ہوگا ان کا مقصد کیا ہوگا لوگ میری طرف مائل ہو جائیں اپنے شہر کے اتنے زیرت نہیں کرتی جتنی باداروں میں جانے کے زیرت کرتی ہیں کہنے کا مقصد اللہ کے مصرح صلی اللہ نے بیان پرمایا مومی راتن مائل راتن کاسیاتن آریاتن کے بعد کیا پرمایا مومی راتن ہم لوگوں کو مائل کرنے والی آنگی کیونکہ دھیڑا دارت کہنے کی تو کوئی مائل نہیں ہو رہا دھیڑا دارت پورا جسم بھکا ہوا ہے مالوں نے پڑھنا ہے کہ عرد کی صور کی ہے کس انداز کی ہے مالوں نے پڑھنا ہے سالہ دیوان سے تو آدمی کی لگاہ ہٹ جائے گی شریف حرد ہے جانے ہو اس کو شریف حرد ہے اس کو جانے ہو لیکن تو عورت کا کپڑے پر ٹیٹ اور دوس کو ہوتا تو بیا وہ دعوت دے رہی ہے سمان سے تو نہیں کر رہی ہے لیکن اپنے کپڑے سے دعوت دے رہی ہے اپنے بھرتے سے دعوت دے رہی ہے گنگوٹے والے نقشو نگال والے بھرتے سے دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو میرا خیال ایسا ہے میں ایسے خیال بھنے میں روز اللہ بن جالی اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمیان نسان کانسیات آریات کپڑا پہنے کے باوجود نمی ہوں گی ممیلات مائلات ان لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والیہ ہوں گی اور خود مائل ہونے والیہ ہوں گی اس کے بعد پرمایا لا ادخل نردنہ ولا اجید ناریہا وہ جنت کی خوشبوں کو نہیں پائیں گی اور جنت میں داخل ہوگی جبکہ جنت کی خوشبوں بری امی بساپس سے محسوس کی جاتی ہے